بھارت کے جنگی جنون اور غیر سنجیدہ رویے کی اور اس غیر سنجیدہ رویے کی وجہ سے دنیا بھر کے لیڈروں میں ایک تشویش کی لہر ہے پاکستان اور بھارت جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ نیوکلئر طاقتیں ہیں اور نیوکلئر طاقتوں کے ماں بین آج تک کوئی ڈائریکٹ جنگ نہیں ہوئی پروکزی وال لڑی ہیں پاک امریکہ اور ریشیاں نے لیکن کوئی آپس میں ڈائریکٹ کانفلک جسے کہتے ہیں وہ نہیں ہو سکا پریزیڈنٹ ڈانلڈ ٹرمپ نے اویل آفس میں ساکیوں سے بات کرتے ہوئے اس بات پر غیری تشویش کا اہزار کیا انہوں نے برملا کہا کہ صورتحال بڑی خطرناک ہے وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان اور بھارت باتچیت کے ذریعے مطلع حل کریں پاکستان اس حملے سے پہلے بھی اور بعد میں بھی باتچیت کے ذریعے مسئلے کا حل یقیناً چاہتا تھا لیکن بھارت کی جانب سے مسلسل انکار ہوا باوجود اس کے کہ ہم نے بہت کوٹشے کی انیشیٹیو لیے کرتار پور بورڈر کا کھولنا ہے لیکن بھارت کے جنگی جنون میں کسی قسم کی کمی نہیں آئی اور ان کی سیاسی مشکلات بھی یقیناً ہم سمجھ سکتے ہیں کہ الیکشن ہونے والے ہیں اور اس موقع پہ کوئی بھی حکومت اگر پاکستان کی جانب دوستی کا ہاتھ بڑھاتی ہے تو وہ سمجھتی ہے کہ وہ سیاسی طور پر تنہائی کا شکار نہ ہو جائیں اگرچہ پاکستان کے ساتھ جو ان کا رویہ ہے یہ ایک الیکشن کا حصہ بھی ہے ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان بیشنگ بھارت میں بہت زیادہ ہوتی الیکشن سے پہلے اور مودی سرکار اس وقت اس موقع سے بھرپور فائدہ اٹھاتی ہوئی نظر آتی ہے کہ پاکستان کے خلاف ایک منصی پاپگینڈا کر کے الیکشن میں اپنی پوزیشن کو بہتر بنایا جائے لیکن پاکستان آرمی کی کیپیبلیٹیز پاکستانی قوم کی ریزلینس اور پاکستان کے جتنے بھی سویلین ادارے ہیں ان کی ہم آنگی سے شاید وہ اس وقت باقیت نہیں ہے برحال اس کے گفتگو ہم کریں گے مجھے سٹوڈیو میں جوائن کر رہے ہیں غالب اکبال صاحب پارمر امبیسیڈر ہیں بہت شکریہ آپ کا سلطان احمد حالی صاحب تجزیہ کار ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں اور کسی تعرف کے مہتاج نہیں اکثر آپ پروگرامزوں سے دیکھنے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں انٹرنیشنل افیرز پر گہری نظر رکھتی ہیں آپ کو بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ جنرل امجرد شریف صاحب موجود ہیں ویڈیو لنک پر جنرل صاحب آپ کو بہت شکریہ آپ سب حضرات اور خاتون کی اجازت تے کے جنرل صاحب کیونکہ وہاں بیٹھیں میں اگر آغاز کروں گفتگو کا جنرل صاحب آپ ساری سیچویشن کو منٹر کر رہے ہیں دیکھ رہے ہیں بھارت کی جانب سے جو بیانات آ رہے ہیں پاکستان کی افواج نے جو بیانات دیئے پاکستان کی سیویلین لیڈرشپ ایک ریشنیلٹی کا ایلمنٹ ہمیں نظر آتے ہیں ہماری جانب ہم کوشش کر رہے ہیں تمام پر جو اسکیلیشن ہو گئیں اس کے باوجود بعض چیز کے رستے کو بن نہ کریں بار بار یہ کہا جا رہا ہے تو جنگ کا آپشن کو آپ دو نیوکلیر طاقتوں کے مابین آپ کیا ڈسکس کریں گے وہ تو ضرورت ہی کوئی نہیں ہے لیکن ہمیں ایک چیز سمجھ نہیں آتی ہے اور آپ کا آرمی کا بیک گراؤنڈ سے فائدہ اٹھاتے ہوئے کہ بھارت کے جو ملٹری لیڈرشپ ہے آرمی چیف ہیں وہ کیسے اتنے ہوسٹائل بیانات دے سکتے ہیں نوملی تو ہم دیکھتے ہیں کہ آرم فورسز کے جتنے بھی آفیشلز ہیں پرسنیلز ہیں وہ بیک ڈراؤپ میں رہتے ہیں سیویلی لیڈرز جنہیں کھل کے بات کرتے ہیں چاہے وہ سیلٹی کی بات کریں یا پیس کی بات کریں بھارت ایک انوخہ ملک ہے جس کے آرمی چیف روز اٹھ کے ایسا بیان دے دے کہ سمجھ نہیں آتی تھوڑا سا اگر آپ اسے ایکسپین کر سکیں بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھئے بات یہ ہے کہ 1971 کا جو واقعہ تھا اس کے بعد سے بھارت میں ایک ایسی سزا قائم ہوئی اور اس کے بعد لگتار اس کا پروپیگنڈا بھی اسی طرح جاری رہا ہے اور یوں لگتا تھا کہ جیسے بھارت کو ایک دعوم ایک ایسا ان کے اوپر ایک چیز حاوی ہو چکی ہے ذہنی طور پر کہ شاید پاکستان وہی ہے اور اس کو وہ جب چاہیں زیر کر سکتے ہیں پاکستان کو جب چاہیں تو وہ کوئی سبق سکا سکتے ہیں جو وہ باتیں کرتے رہتے ہیں نتیجہ یہ کہ یہ ایک نیریٹیب بڑا پرانا ہو گیا اور وہاں کی جو عوام ہے وہ اس نیریٹیب کے ساتھ وقت کے ساتھ ساتھ اس کو ایک ایسی ذہن میں چیز بیٹھ چکی ہے کہ وہ ایک خام خیالی میں آپ کہہ لیجئے کہ اپنے محل کھڑے کر کے تو بیٹھے ہوئے ہیں لیکن جب موڈی صاحب آئے حکومت میں تو ان کا ہمیشہ سے سٹانس بڑا اگریسیب تھا رہا اور ایک آدمی جس کی تینڈنسیز ہیں ٹیرزم کی طرف اپنی ذہنی تینڈنسیز ہیں وہ انکلینیشن ہے اس کی ٹیرزم کی طرف وہ شخص ہے وہ اسی طرح بیہیر کرتا ہے ریکٹ کرتا ہے اور پچھلے دوہزار چاوڑا کے الیکشن سے پہلے پہلے اس نے اتنی ہائپ کریٹ کی اور ووٹ اسی وجہ سے اس نے لیا کہ وہ پاکستان بیشن کرتا رہا اور ایک بڑا اگریسیب ان کو نیریٹیف دیتا رہا اپنے لوگوں کو تو ہندو ووٹ بے اس نے کیپٹلائز کیا اب آپ نے دیکھا کہ جب اڑی کا واقعہ ہوا تو اس وقت بھی انہوں نے اتنا کچھ نعرے لگائے کہ ہم سبق سکھا دیں گے پاکستان جب بات نہیں ہوگی ایکشن ہوگا یہ ہوگا وہ ہوگا اس کے عوام کی جو تبقیات ہیں وہ بڑھ جاتی ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ لیڈر یہ کہہ رہے ہیں تو لازمان پاکستان ایک کھلونا ہے یہ اس کو ٹک لگائیں گے سب کو ٹھیک ہو جائے گا لہٰذا وہ پریشر آنا شروع ہو جاتا آپ کے اوپر اپنے نتیجہ یہ کہ وہ ایسا پریشر آیا کہ ان کو وہ سرڈیپل سٹرائپ کا ڈراما رچائے بغیر چارہ نہیں تھا اگر وہ یہ نہ کرتے تو شاید ان کے عوام ان کے پیچھے پڑ جاتے تو وہ ان کا عوام کا اقراض و خطر تھنڈا کرنے کے لیے ان کو یہ کرنا پڑا ہے اب انہوں نے یہی حرکت کی اور اس میں یہ جو سمجھنے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ انیس سو اکھتر اور آج کا وقت بہت فرق پڑ گیا آرمیز کی شکلیں بدل گئیں ویکنری بہت نئی آ چکی ہے بہت زیادہ بڑھ چکی ہیں دونوں سائنوں پر جب آپ کی اور آپ کے پاس اس قسم کی ہتھیار ہوں اور آرمیز جو ہیں وہ بھی بڑی بیچر ہارڈن قسم کی ہوں تو نتائج جو ہیں وہ وہ نہیں نکلتے جو آپ چاہتے ہیں نتیجہ یہ کہ آپ ایک تباہی کی طرف بڑھ رہے اور اپنی قوم کو بجائے اس کے کہ ایک بردبار سمجھدار اچھے نیڈر کی طرح جو دورندیش ہو وہ اپنی قوم کو ایک جنگ کی صورت سے باہر نکالے بچائے وہ اس کو جنگ کی طرف دھکیلتے رہیں یہ تو اب انٹرنیشنل کمیونٹی نے جو شروع میں تو ایک ڈیکشن آیا ہے جس سے موضی صاحب کو تقمیت ملی امریکہ نے بھی کہا کہ جی موضی صاحب جو وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں پاکستان کو یہ کرنا چاہیے وہ کرنا لیکن وقت کے ساتھ اندازہ ہوا کہ یہ تو ان کا نی جیک ریاکشن تھا کوئی ایسی چیز ہی نہیں کشمیر میں ایک واقعہ ہوا کشمیری نہیں یہ کام کیا اور ان کی زندگی آپ نے اتنی تنگ دیا کہ آج وہ اپنی جانے دینے کے لیے تیار بیٹھ رہی ہو زندگی سے تو اس چیز کی وجہ سے اب چونکہ انٹرنیشنل سپورٹ وہ نہیں نظر آرہی تو آپ دیکھیں کہ موضی صاحب آپ ڈیل بیک کر رہے ہیں ٹھیک ٹھیک تو یہ صورتحال ہے ورنہ تو میرا خیال ہے کوئی ایسا بڑا کسہ نہیں تھا پاکستان میں کئی واقعات ایسے ہوئے ہیں ٹو بیٹھ ہم نے بھی فیس کیے ہیں لیکن ہم نے ٹیرزم کو خود ہینڈل کیا ہے خود اس کو کرش کرنے کی کوششن جان صاحب میں واپس آتا ہوں آپ کی جانے میں واپس آتا ہوں سوچیں ہم کے جب پلواما اٹیک ہوا اس وقت سیجویشن کیا چل رہی تھی کہ کراون پرنس پاکستان آنے والے تھے پاکستان کا ایک ٹرکٹ سیریز جو ہے سپر لیب وہ یہاں پہ چل رہی تھی ایک پہ ٹی ایف کی میٹنگ ہونے والی تھی کل بوشن یادر کی ہیرنگ تھی پاکستان میں انویسمنٹ کے لیے کئی ممالک سے بات چیت ہو گئی ہے کچھ چیزیں آ رہی ہیں تو ساری چیزیں جب پوزیٹیوٹی کی طرف جا رہی ہیں تو پھر کچھ سمجھ نہیں آتی کومن سنس تو یہ نہیں کہتی کہ کوئی ملک ایسی حرکت کرے گا کہ اس موقع پہ جب اس کے لیے اتنے مسائل کھڑے ہو جائیں تو پھر اور دوسری جانے سے نی جلدی ایکشن جیسے وہ باب کہنے جنرل صاحب کہ آپ کی انویسٹیگیٹر سپورٹ سے نہیں پہنچے اور آپ نے پہلے پاکستان کا ذکر کر دیا تو کیا چیزیں یہ ظاہر کرتی ہیں ہمیں میرے خیال میں آپ نے جن چیزوں کی طرف نشاندری کیے کہ یہ ساری پوزیٹیو الیمٹس چل رہے تھے تو اس میں کیوں کرے گی اس سوال میں ہی بزاتے خود آپ کو ایک شک کی گنجائش چھوڑتے ہیں میرے خیال میں یہ اس وجہ سے نہیں ہوا کہ پاکستان میں یہ سب چیزیں چل رہی تھیں یہ اس وجہ سے ہوا ہے کہ ہندوستان میں الیکشنز آنے والے ہیں ہندوستان میں جب الیکشن آتے ہیں اس قسم کی چیزیں شروع ہو جاتی ہیں جب بھی پاکستان کے لیے ایک ٹارگٹ بنانے کا ان کو موقع ملتا ہے وہ بناتے ہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ پورٹی فائف ان کے جو جوان ہیں وہ مارے گئے ہیں اس حملے میں اور پاکستان کے اوپر آپ نے ارزام لگایا لیکن اس سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ اس وقت آپ دیکھیں کشمیر میں جو انڈیجنس فریڈن سٹرگل چل رہی ہے اس کے اندر ایک ریڈکلائزیشن اتنی ہو چکی ہوئی ہے کہ ان کو پاکستان کی مارل اور پولیٹیکل اور ڈیپلومیٹک سپورٹ چاہیے ان کو میٹیریل سپورٹ نہیں چاہیے پاکستان کی اگر پاکستان یہ کرنا بھی چاہتا تو ان کو نہیں چاہیے وہ لوگ خود ہی اس حد تک آگے آ چکے ہوئے کیونکہ ہر گھر جو ہے اس میں یا تو اس گھر کا فرد یا اس گھر کے جاننے والے کوئی نہ کوئی جو ہے وہ شہید ہو چکے ہوئے جس علاقے میں چھوٹی سی وادی میں ایک لاکھ سے ان پر لوگ شہید ہو چکے ہوئے ہیں آپ کے شعال میں وہاں کے ریاکشن کیا ہوگا ایک گاڑی کا سڑک پہ ایکسیڈنٹ ہوتا ہے وہ ساری فیملی جو ہے وہ اتنی انگائیٹی میں آ جاتی ہے اور اتنے انگر کے سنگیے وہ اپنا آپ کو پیش کرتے ہیں تو آپ کو یہ بتائیں کہ ویلی میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کی وجہ سے کیا ہوگا ہندوستان نے یہ جو کیا اور آپ نے ایک پہلا جملہ جو سٹارٹ کیا تھا اس میں آپ نے کہا تھا کہ ہندوستان کا غیر سنجیدہ روئیہ ہے میرے خیال میں ہندوستان کا بہت سنجیدہ روئیہ ہے ہندوستان کا سنجیدہ روئیہ ہے اس لیے ہے کہ ان لوگوں کو جو سرکار اس وقت کی وہاں موجود ہے لیے ان کو کچھ نہ کچھ کرنا ہے اور ان لوگوں نے کہا شوٹنگ برز two برز with the same stone ایک طرف پاکستان بیشنگ دوسری طرف ایلیکشن میں اپنا ہوا ایلیکشن ہی مین کنسرن ہے پاکستان چونکہ it's a soft target for them as far as the media بیشنگ is concerned that's why they're doing because it gets sold in India اور بہت پاکستان بیشنگ وہاں تو آلی صاحب یہ بتائیے کہ اس کو کیسے دیکھیں ایک طرف یہ بھی بات آ رہی ہے کہ جیسے ایمبیسٹر صاحب نے بھی کہا کہ بھارت کو سیافی فائدہ تو خیر ہم اتنی آگے نہیں جاتے بھارت کی طرح سنجیدہ یا غیر سنجیدہ نہیں ہوتے کہ یہ کوئی ان کی ایجنسیوں اور گام ہیں یہاں تک ہم نہیں جاتے جب تک کوئی ایویڈنس نہیں ہے کوئی چیز سامنے نہیں آتی ہم اپنے ریشنیلٹی سے گفتگو آگے بڑھاتے ہیں تو جیسے رائٹی پوائنٹ آؤٹ کیا کہ جتنا اینگر ہے کشمیریوں میں اور کریکٹ می فائم رون کہ یہ شاید پہلا اس قسم کا سویس آئر اٹیک ہے کشمیر میں تو ایک تو یہ بات دوسری بات جب یہ چیز آگے پڑے گی اور بھارتی افواج جو ہیں اگرچہ ہائیس ڈیپلائیمنٹ ہے لیکن وہ اس قسم کے اٹیک کے لیے ریڈی نہیں تھی جبکہ ہماری آرمی تو اس کو ڈیل کر چکی ہے تو آپ سے خیال میں یہ صورتحال کہا جائے گی پھر سٹاپ کہاں پہ ہوگا دیکھیں سٹاپ کے اوپر تو میں آتا ہوں پہلی بات تو یہ کہ لیٹن کا پروورب ہے کی بونو اس کا مطلب ہے ہو گینز تو پہلے تو آپ یہ دیکھیں کہ اس واقعے سے گین کون کر رہا ہے ہمارا تو کوئی اس میں انٹریسٹن نہیں تھا اور ہم کس لئے جا کر کہ اپنے ملک کے حالات صدا رہے ہیں یا کہ دوسرے ملک کے معاملات میں ہم جو ہے تانگڑائیں تو اس میں سارا تر فائدہ جو ہے وہ انڈیا کو ہی جانا ہے کل میرا ایک مضمون چھپا ہے method in Modi's madness اور یہ بلکل جیسے ambassador صاحب نے فرمایا ہے کہ یہ ایک سوچی سمجھی سازش اور پلاننگ کے تحتو ہے بیس تاریخ کو میری کتاب کی رونمائی تھی rising hindutwa and its impact on the region اور یہ بلکل جو ہے اگر آپ دیکھیں تو یہ جو انتہا پسندی ہے وہاں ہاتھ سے زیادہ بڑھ گئی ہے اور Modi صاحب پچھلے elections میں اس نے انتہا پسندی کے جو ہے سر کے اوپر چڑھ کر کیایا تھے اور انہوں نے انتہا پسندی کو کھلی لگان دے دی تھی اور ابھی بھی ان کا ارادہ یہی ہے اور یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے تو اگر آپ یہ سوال کرتے ہیں کہ یہ بات کہاں تک جائے گی تو ایسا لگتا ہے کہ Modi صاحب جو ہے وہ تھوڑی سی miscalculation ہوئی ہے اور اب وہ ایک خجور کے پیڑ کے اوپر چڑھ گئے ہیں جہاں سے ان کے لئے اترنا بڑا مشکل ہے کیونکہ انہوں نے یہ miscalculate کیا کہ انٹرنیشنل دباؤ اس طرح سے پاکستان پہ نہیں آیا وہ پاکستان کو پہلے دن ہی ارون جیکلی صاحب نے فرمایا تھا کہ we are going to isolate پاکستان اور most favored nation کا انہوں نے withdraw کر لیا تو وہ تو ان کا پلان یہی تھا کہ ہمیں isolate کریں گے لیکن الحمدللہ ہم تو isolate نہیں ہوئے نہ انٹرنیشنل پریشر اس طرح سے ہمارے اوپر آیا کل بھی آپ نے دیکھا کہ ایک United Nations میں جو انہوں نے resolution pass کا نیک کوشش کی اس میں پاکستان کا نام لینے سے انکار کر دیا گیا دوسری طرح پاکستان کی فوج پوری طرح تیار ہے پاکستان کے وزیر آزم نے جس طرح سے موٹور جواب دیا اور بہت ہی balance جواب دیا اس میں انہوں نے کوئی دھمکی نہیں دی اس میں انہوں نے ان کو دعوت دی کہ آپ آکے کے گفتوگر آپ کے پاس ثبوت ہے تو آپ پیش کریں ساتھ انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ لیکن اگر آپ نے کوئی adventurism کی تو ہم اس کے لیے سوچیں گے نہیں ہم retaliate کریں گے اور اگر آپ تینوں مسلح راج کے جو چیفز ہیں اور خاص طور پر آرمی چیف ان کے بیانات آپ دیکھیں اور اس کی علاوہ ہماری تیاری دیکھیں آج foreign office نے ایک crisis cell بھی بنا دیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم پوری طرح تیار ہیں اب اگر مودی صاحب یہ سوچیں کہ یہ بات کہاں جائے گی اور کہاں جا کر کے رکے گی تو یہ اس طرح سے رکھنے والے نہیں ہیں انلس کے good sense prevails یا کچھ international powers اس میں پڑھیں ورنہ this is a mutually assured destruction یہ mad جائے حالی صاحب میں واپس آتا ہوں ریمہ شاہو کا ساہبہ اب انہوں نے بات کی کہ good sense prevails تو good sense کیا سے prevail ہو سکتی؟ اب میں دیکھا کہ امریکن پریزیڈنٹ کی سٹیٹمنٹ آئی world capitals حرکت میں آئے ہیں کوشش کر رہے ہیں ڈی اسکلیشن نہ ہو زیادہ تینشن نہ بڑھے لیکن again بات یہ ہے کہ آپ دو پارٹیوں کو سمجھا رہے ہیں ایک پارٹی اللہ دی سمجھی رہی ہے وہ خود کہہ رہی ہے آپ کو مذاقرات کریں دوسری پارٹی جو ہے وہ بالکل out of the way جا رہی ہے تو کیسے یہ ڈی اسکلیشن پہلے تو میں سٹارٹ کروں گے دیکھیں پلواما حملے کے جو ہم اس کے backdrop دیکھتے ہیں اس وقت اس کی ٹائمنگز کلکولیٹ کی گئے اور جتنا سپونٹینیس ریکشن انڈیا کی جانب سایا پاکستان پر الزام لگانے میں تو جسا غالب صاحب نے بات کی obviously موڈی کے پاس اب کوئی چارہ نہیں ہے کیونکہ انڈیا میں انٹی پاکستان ووڈ بینک بہت اچھا سیل ہوتا ہے تو اس نے جب پچھلی چار ریفتوں میں وہ الیکشن ہار چکا ہے اپنے آگے والا اس نے اپنا ٹینیور سیکیور کرنا ہے تو اس نے تو پھر انٹی پاکستان ووڈ بینک اپنا اسی طرح مضبوط کرنا ہے جہاں تک بات رہی کہ انٹرنیشنل پولیٹکس اگر آپ دیکھنے ہیں انٹرنیشنل ریلیشنز تو یو ایس میں اس دفعہ کہنا چاہیے لکیلی ٹرمپ نے کوئی اس طرح کی ٹویک نہیں جاری کی پاکستان کے خلاف جس طرح سے اکثر ان کی جانب سے پاکستان کی اوپر الزام آتا ہے اور انڈیا کا ساتھ دیا جاتا ہے تو that means کہ ٹرمپ also understands کہ ایو ایس میں اب یہ چیز دیکھنے میں آ رہی ہیں کہ اب وہ دیکھ رہے ہیں کہ ساؤھ ایشن ریجن میں پاکستان کی وغیرہ پیس نہ ممکن ہے پاکستان جہاں افغانستان میں عام لانے کی کوششیں کر رہا ہے پیس ٹاک انیشیٹیوز لے رہا ہے اس تک اور بہت سارے انیشیٹیوز پاکستان میں شروع ہو چکے ہیں آپ سی پیک کو دیکھتے ہیں اور ہمارے سامنے چائنہ پاکستان چاہیے بہت ٹرسٹوردی پارٹنر آپ کہہ سکتے ہیں تو آئی ٹھنگ یو ایس پی اس میکن پر سوچ رہا ہے کہ شاید یہ انڈیا ہی ہے جو ہر بار پاکستان کو دی سٹیبلائز کرنے کی کوشش کرتا ہے تو آئی ٹھنگ پاکستان کو اپنی انٹرنیشنل لابیم کشمیر ایشیو پہ وہ بہت سٹرانگ کرنے کی ضرورت ہے ابھی انیس فروری کو یورپی یونین نے ایک میٹنگ کی جس میں انہوں نے دکھایا کہ کس طرح سے کشمیر میں اپراسٹیز انڈیا کی جانب سے ہو رہی ہیں اور ہم فرانس میں بھی صفی رہے ہیں اب بہت سارے ایسی یورپی کنٹریز ہیں جن کو انڈیا کا تہہرہ نظر آگیا ہے ہمیں اور ضرورت ہے کہ ہم اپنا جو سٹانس کے کشمیر ایشیو پر اس کو سٹرانگ کریں اور دنیا کو بتائیں کہ وہاں پہ اس میں سات لاکھ فوج مظلوم کشمیریوں کے لیے ڈیپلائی کیوئی ہے وہ سارے ہتھیار خرید ہی پاکستان کے خلاف رہا ہے اگر وہ ازرائیل سے لیتا ہے یو ایس سے لیتا ہے تو ان کی نزلیق تو ساؤس اسیا میں ہتھیاروں کی منڈی انڈیا ہے اور انڈیا وہ ویپنز کہاں استعمال کر رہا ہے وہ یا کشمیر میں استعمال کر رہا ہے یا وہ پاکستان کے خلاف جانگ کی تیاری کرتا ہے لیکن اس میں بھی ایک بہت ضروری چیز ہے شہزاد ہمیں نوٹ پہنے کی کہ کسی بھی کنونیشنل وارفیر کے سٹارٹ سے پہلے جسا ابھی ہم بیچے گفتگو کر رہے تھے یہ جو وار اسٹریڈیا میڈیا وارفیر سٹارٹ ہو چکے ہمیں میڈیا کے تھوڑھ اس کو بہت زیادہ کاؤنٹر کرنے کی ضرورت ہے ٹھیک لیکن آپ انڈین میڈیا جس طریقے سے وہ پہ اور اپنے پولیٹس بھی سمبھال رہی ہیں بلکل ٹھیک جنرل صاحب بہت بات ہوگی ہے انٹرنیشنل میڈیا میں بھی ویسے بھی کمپیرزن کیا جاتا ہے دو آرمیز کا پاکستان اور انڈیا کا نیوکلیر کمپیرزن تو آپ اس طرح کرنے ہی سکتے کیونکہ جیسے حالی صاحب نے بھی کا ٹوٹل ڈسٹرکشن کنونشنل وارفیر میں ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان آرمی نے دہشت گردی کے خلاف ایک بڑی طریز جنگ دی انہوں نے دہشت گردوں کا مقابلہ کیا حملے برداشت کیے جانوں کی قربانیاں دیں دوسری جانب ہم ایک آرمی دیکھتے ہیں کہ جنہوں نے کشمیریوں پہ وہ اگر پکھر پھیکتے ہیں تو آپ اس کے جواب آپ گولی سے دیتے ہیں آپ کی وہ پالیسی جاری رہی لیکن جو خود پوش حملے ہیں وہ بھارت کے لیے بھی کوئی نائے نہیں ہیں راجیف گاندی کی اسیسنیشن ایک اس کی مثال ہے لیکن یہ جو حملہ ہوا کشمیر میں آپ کے سیال میں کیا اب پیمانہ لبریز ہو چکا ہے سبر کا کشمیریوں کے جس سے ایک نیا ٹرینڈ خاتمناک شروع ہونے والا ہے یا اس کو ایک آئیسولیٹڈ انسیڈنٹ دیکھتے ہیں پہلے ایک کوئی کمپیرزن اور تو یہ سوال جنل صاحب دیکھیں بات یہ ہے کہ کمپیرزن آپ کرنے سے پہلے ایک ہر آدمی کا اپنا ایک مشن ہے جو اس کو اسائن کیا گیا ہے آپ نے وہ ذہن میں رکھنا ہے پاکستان آرمی کا کوئی ایسا مشن نہیں ہے کہ ہم کسی کی تیورٹری پہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں پاکستان آرمی کا بنیادی یا ہماری آم فورسز کا مشن یہ ہے کہ اپنی جو مادر وطن کی زمین ہے اس کا دفاع کرنا ہے اور آپ دفاع کرنے کے لیے جو کچھ آپ کو ضرورت ہوتی ہے آپ اس کے مطابق بہت چیزیں لے کے وہ تیاری اپنی کرتے ہیں اگر آپ نے کسی دوسرے ملک میں جا کے آپ کے اپریٹ کرنا ہو تو اس کے لیے پھر آپ کو بہت کچھ لینا پڑے گا وہ ہمارا مشن نہیں ہے لہذا اس دفاع کے لیے ہم جب بھی تیاری کرتے ہیں تو ہم اپنے ایڈورسٹی جو ہیں ان کی کیپیبیلٹی کو ذہن میں رکھتے ہیں ان پہ ہر وقت نظر رہتی ہے اور جیسے وہ کیپیبیلٹی بڑھتی ہے ہم اسی طرح اپنے کاؤنٹر میئرز میں وہ کاؤنٹر میئرز کو بڑھا دیتے ہیں تاکہ یہ نہ ہو کہ کوئی ایسا وقت آئے کہ جو ریشو آپ مینٹین کرنا چاہتے ہیں اپنے ڈیفنس کے لیے وہ آپ کے ہاتھ سے نکل جائے اور گیپ اتنا بڑھ جائے کہ پھر آپ اس کو جنگ کا وقت آئے تو پھر آپ کیچ اپنا کر سکیں اس لیے یہ بڑا زوری ہوتا ہے کہ آپ بالکل لگتار اس کوسس کو جاری رکھیں اور ایک ریویو کرتے نہیں زیادہ پانکستان آرمی نے اپنے آپ کو اپٹو ڈیٹ رکھا ہے اور ہر قسم کے پاؤنٹر میئرز پاؤنٹر ویپنز جو ہیں وہ آپ کے رسپاس موٹ اگر آپ نے اگر بھارت نے پانچ ہزار ٹینک رکھا ہے تو یہ ضروری نہیں کہ آپ بھی پانچ ہزار ٹینک رکھیں آپ اگر تین ہزار ٹینک رکھتے ہیں تو دو ہزار آپ اپنے میزائز دکھ سکتے ہیں جو ایٹی ٹینک میزائز ہوں وہ آپ ڈیپلائی کر سکتے ہیں کیونکہ ڈیفنس والے کو ضرورت نہیں ہے کہ وہ آگے بڑھے وہ یہیں اپنے مرچوں میں یہ چیزیں رکھے تو اپنی ڈیفنس کر سکتا ہے تو اس کے آج سے کیبیلیٹی آپ کی ایڈ فورس کی بھی موجود ہے اس ڈیفنس کو سپورٹ کرنے کے لیے لہذا آپ کی زمینی افواج بھی اسی طرح تیار ہیں لیکن اس سے بڑھ کے جو آپ کی ٹریننگ ہے اور جو آپ کو ایک بیٹل انوکلیشن ہوئی ہے کہ تیسے دس سال سے یہ آرمی جو ہے دس بارہ سال سے یہ جنگ کی حالت میں ہے بڑی کم دنیا کی آرمیز ایسی ہیں جو جنگ کی حالت میں اس طرح اتنے لمبے وقت کے لیے رہی ہوں اور وہ جنگ آپ نے بڑا اس کا پانسہ پڑتا ہے آپ نے وہ جنگ جیتی ہے لہٰذا آپ کی آدمی کا مرال بھی اچھا ہے ٹریننگ بھی اچھی ہے اور وہ بیٹل ہارڈنڈ ہے سو یہ ایک فیکٹر ہے جو بہت بڑا فیکٹر ہے کمپیر ٹو اس آدمی کے جو اپنی بیرکس میں اپنی زندگی اپنے اچھے وقت میں گزار رہی ہے تو یہ بھی ساتھ ہے اب چیز یہ ہے کہ جہاں تک اس کمپیرزن کو تو آپ ذائن ذہن میں رکھیں تو اس کے حالتے تم بلکل کانفیڈنٹ ہے لیکن اس سے بڑھ کے جو ہمارا ہمارا ڈاکٹرن ہے جو ہم نے برابازے طور پر بتایا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ ہم افورٹ نہیں کرتے کہ ہم ایک بھی انچ اپنی زمین کا ضائع کریں لہذا ہم کسی بھی سٹیج کے اوپر کوئی الٹیمیٹ سٹپ لے سکتے ہیں جس سے کہ ایسا نقصان ہو دشمن کا کہ پھر جنگ جو اور وہ آپ کے ہاتھ سے نکل جائے اور وہ پھر آپ پروپریٹ اسٹریکشن کی طرف چلے جائیں کیونکہ ہمیں یہ قطن قبول نہیں ہے کہ ہماری زمین کا کوئی بھی حصہ وہ بڑا تھوڑا سا بھی ہو دو میل چار میل اندر آنے کا ہو یا دو کلومیٹر چھے کلومیٹر ہو وہ کوئی محسوس کرے کہ ہم یہ کلومیٹر سا آپریشن کر کے تو ہم نے پاکستان کو کوئی سبق سکا دی وہ چیز ہوگی نہیں یہ بڑا ایک ڈیکلیرڈ ڈاکٹرن ہے ہمارا کہ ہم نے ریکٹ کرنا ہے and we have to get our land if at all it is captured by anybody even if it is one one inch one inch of the land تو یہ وہ چیز ہے جو کہ دشمن کو سمجھنی ہوگی اگر وہ نہیں سمجھیں گے تو لادی بات ہے کہ پھر یہ جنگ ہاتھ سے نکل جائے گی اور یہی کہا ہے آپ کے پرائم نیسٹر پھر ایک منطقی انجام تک جاتی ہے یہ وہ خدشات ہیں جو بھارت کو دن میں رکھنے چاہیے exactly ambassador صاحب یہ جنسہ بات کر رہے تھے دو nuclear طاقتوں کے مابین اس قسم کی escalation اور جنگ کے خدشات اور اگر جنگ ہو جائے ابھی تک کوئی direct اس طرح کا conflict نہیں ہے لیکن ایک counter narrative ہے لوگ کہتے ہیں کہ کارگل پہ پاکستان اور انڈیا کے مابین ایک conflict ہوا اگرچہ بڑے low scale پہ یا بہت مختصر territory میں تھا لیکن باوجود اس کے کے دونوں nuclear طاقتیں تھیں دونوں نے conflict بھی اس طریقے سے کیا تو وہ اس narrative کو پھر ہم کہاں پہ رکھیں دیکھیں جب دو جوری قوت رکھنے والے ممالک ہوتے ہیں اس میں اگر کوئی ایسا غفت آئے کہ جنگ شروع ہونے لگی ہے یا چھڑنے لگی ہے نہ پھر وہ دونوں ممالک بہت محتاط ہوتے ہیں بلکہ پوری دنیا جو ہے سیکیورٹی کاؤنسل یو این جنرل اسیمبلی یہ تمام کے تمام ممالک جو ہیں یہ پھر بہت پیشن انٹرنیشنل ہی ڈالا جاتا ہے ہمیں دو چیزوں کا خیال رکھنا ہوگا ایک یہ کہ جب ہم اپنا بیانیاں دنیا کو پیش کرتے ہیں تو اس کو اتنا خوش آمدید نہیں کیا جاتا ہے جتنا کہ ہندوستانی بیانی کو کیا جاتا ہے اس کی کیا وجہ ہے اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہندوستان اب اتنی بڑی مارکٹ ہے ویسٹ کے لیے نورت امریکہ کے لیے یورپ کے لیے کہ ان کو اس مارکٹ کو اگنور کرنے کا مطلب ہے کہ ان کے اپنے جو کاروبار ہے اس کو ضرق پہنچتی ہے جب اپنے کاروبار کو ضرق پہنچتی ہے تو ان کی اپنی فیکٹریز میں کام کم ہوتا ہے جب کام کم ہوتا ہے تو وہاں انپلائیمنٹ جنریٹ نہیں ہو پاتی تو جب انپلائیمنٹ جنریٹ نہیں ہو پاتی تو ان ممالک میں جتنے لیڈرز ہیں ان کے ووٹ کم ہو جاتے ہیں دوسری چیز جو آپ کو اس وقت بہت اہم ہے اور اس کے اوپر میں نے میڈیا میں دیکھا بہت کم اس کے اوپر ڈسکسن ہو رہی ہے اور زیادہ کرنے کی ضرورت ہے کہ اس وقت اپنے کارستان میں جو سیچویشن سترہ برسوں کے بعد کسی ایک نہج پہ پہنچنے کو ہے اس کے لیے پاکستان کی پوزیشن جو نگوشیٹنگ پوزیشن ہے وہ کافی مضبوط ہے اس پوزیشن کو انڈر پریشر لانے کے لیے امریکہ ہندوستان کا کچھ حد تک ساتھ دے گا تاکہ پاکستان کی جو پوزیشن ہے وہ ڈیلیوٹ ہو جائے انڈیا کو بھی یہ زیادہ سوٹ کرتا ہے کہ پاکستان کی پوزیشن ہو کشمیر میں جو وہ خود نہیں سمجھ رہا ہندوستان اس وقت وہ یہ ہے کہ وہاں کی جو لوگ ہیں وہ لوگ اس پوائنٹ پہ جا پہنچے ہیں کہ اب ان کے لیے جینا مرنا کوئی وقت نہیں رکھتا اور وہ اس قسم کے واقعات جو ہیں یہ آپ مستقبل میں بھی ہو سکتے ہیں لیکن ہندوستان کی طرف سے کیونکہ اس دفعہ ان کو وہ کامیابی نہیں ملی جو کہ وہ حاصل کرنا چاہتے تھے سو there is a fear there is a fear کہ ہندوستان ایک خود انجینئر کرے گا اس قسم کا واقعہ اور تاکہ اس کے تحت وہ کوئی نہ کوئی ایسا ایکشن لے سکے تاکہ اپنے ووٹرز کو بھی انجین گورنمنٹ نے اس وقت پیسیفائی کرنا ہے اور وہ کوئی نہ کوئی نہ کسی طریقے سے ضرور کریں گے خالی صاحب یہ جو انجینئر کرنے والی بات ہے یہ اگین میں نے بات کی کہ ہم ابھی اس بات پہ نہیں جاتے جب تک کوئی انویسٹیگیشن کمپلیٹ نہیں ہوتی یا ہمیں کوئی صرف پتہ نہیں چلتا کہ exactly ماں پہ ہوا کے اور جس قسم کا بے بنیاد الزام بھارت نے لگایا لیکن کیا کوئی ملک ایسا سوچ سکتا ہے یا اس کے جو افراد ہیں مختلف اداروں میں کیا اس قسم کا واقعہ کر سکتے ہیں بھارت کی اگرم بات کریں تو بی سپیسیفیک یا بھارتی ایجنسیوں کی بات کریں کیا اتنے ارڈیشیس رو سکتے ہیں وہ دیدہ دیلے رو سکتے ہیں کہ اپنے ہی فوجیوں کو مار دیں کیونکہ ماں سے تو کچھ اور خبر آ رہی ہے بات آ رہی ہے دیکھیں اپناتا آپ نے بالکل درست کی کہ جب تک کہ ثبوت نہیں ہو ہم اس پہ حتمی بات تو نہیں کر سکتے ہیں لیکن ہمارا واسطہ ماہر ہیں اور اگر آپ ہسٹری کے اوراق پڑھتے تو جب بھی اب انڈیا میں کوئی بہت ہی ہائی لیول کا وزٹ ہونے والا ہوتا ہے بل کلنٹن آ رہے ہو یا کچھ اور ہو یا ان کے ہاں الیکشنز ہو تو ایک نئے ایک فالس لیگ آپریشن کرایا جاتا ہے جس میں وہ خود ایک ایسا ڈراما رچاتے ہیں لیکن وہ ڈراما خونی ڈراما ہوتا ہے اصلی جانے ضائع ہوتی ہیں ان کی اپنی جانے ضائع ہوتی ہیں لیکن وہ الزام پاکستان کیو پر تھوپ دیتے ہیں تاکہ ایک تو وہ سمتیگ گین کریں دوسرے یہ کہ پاکستان کو انڈر پریشر لائیں اور اس وقت بھی بظاہر بغیر بثبوت کے تو نہیں کہہ سکتا ہوں لیکن محسوس ایسا ہوتا ہے کہ یہ ایک فالس لیگ آپریشن تھا جیسا کہ امبیسٹر صاحب نے کہا جنو صاحب بھی کہہ رہے ہیں ریمان نے بھی یہی بات کی کہ حالات ایسے بن گئے ہیں وہاں اب یہ لڑکا جو ہے دار دو سال قبل اس کو انہوں نے گرفتار گیا تھا نوجوان ہیں اس کو گرفتار کر کے انہوں نے اس کی ناک سے مٹی میں لکیر کھچوائی اپنے جیپ کے گرد اس کے بھائیوں کو اس کے کزنز کو شہید کر دیا گیا ہے اور یہ کہانی ایک گھر کی نہیں ہے تقریباً ہر گھرانے کی ایک لاکھ سے زیادہ جو ہیں قیمتی جانے جو ہیں وہ جا چکی ہیں شہید کر دیا گئے لوگ تو اس پر تو ایک ریاکشن ہوتا ہے اچھا ایک بات اور ہے کہ ہم ہمارے ملک میں خدا نہ خاصتہ ایسا بھی واقعہ ہو لیکن ماضی میں جب واقعات ہوئے تو ایک تو ہم الزام اس طرح ہماری جو سیکیورٹی پورسز ہیں یا حکومتیں ہیں وہ اس طرح اگرچہ یہ واقعہ ہوا اگر اس کے تانے بانے بات سے بھی مل رہے ہوں لیکن اس میں ہماری بھی ناکامی ہے ہماری سیکیورٹی پورسز کیا کر رہی تھی انٹیلیجنس ایجنسیز آپ نے کئی دفعہ یہ بیٹ سنی ہوگی بھارت میں یہ بات نہیں ہو رہی کہ چلیں پاکستان نے بھی کرا دیا لیکن ذمہ داری تو آپ کی فضیقی آپ روکتے اگر کوئی حملہ آور پاکستان تیارہ تھا تو آپ نے کیا اقدامات کی اس کو روکنے کے لیے نہیں دیکھیں یہ کچھ سینر ایلیمنٹس وہاں اب انہوں نے پوچھنا شروع کر دیا ہے کہ 300 کلو گرامز آف آر ڈی ایکس کوئی کندھے پہ رکھ کر کے پاکستان سے تو نہیں لے کے گیا جو تو وہاں تھی دوسری یہ ہے کہ اتنا بڑا کانوائی جو ہے اور بائی دو وے یہ دو دن ڈیلے ہوا ہے کانوائی تو کس کے پاس یہ ساری اسطلاح تھی کہ اگزیکٹ اس کے ٹائمنگز کیا ہوں گے اور تیسرے یہ ہے کہ آپ نے کلیم کیا ہے کہ جو لائن آف کنٹرول ہے اس کے اوپر آپ نے بار لگائی ہوئی ہے اس کے اوپر الیکٹرسیٹی ہے اس کے اوپر خونکار کتے جو ہے وہ پیٹرولنگ کرتے ہیں سنسر لگے ہوئے ہیں چڑیا پر نہیں مار سکتی ہے تو اس کے باوجود اس قسم کا حملہ گروس بورڈر ٹیررزم کی روح میں تو نہیں ہو سکتا ہے تو یہ جو ہے یہ ڈیبیٹ پر ان کے اپنے لوگ آج ان کے ایک وائس چینسلر نے یہ سوال پوچھ ہے میڈیا میں بھی کچھ لوگ یہ سوال کریں کہ یہ تو ہمارا اپنا انٹیلیجنس فیلیر ہے کہ آپ نے کیوں نہیں روکا ٹھیک بھنیوہ صاحبہ یہ بتائیں کہ مازم میں ہم یہ سنتے تھے کہ جب بھی پاکستان انڈیا کے ڈائلاغ کی بات ہو انڈیا کا ایک بڑا زبردست قسم زبردست تو نہیں لیکن فضول قسم ایک آگومنٹ ہوتا تھا کہ پاکستان کی سوال لیڈرشپ سے ہم بات نہیں کریں گے کیونکہ ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے وہ سمجھتے تھے کہ شاید کشمیر پولیسی یا بھارت سے ریلیٹڈ پولیسی کئی اور بنتی ہے چلیں اگر یہ بات بھی مانویں تو اب جبکہ جنرل کمر جاوید بادگاہ چیف اوبامی سرا وہ یہ بات کرتے ہیں کہ ریجنل پیس کی بات کرتے ہیں آج ان کے بھارتی چیف کی سٹیٹمنٹ آئی کہ میں جنرل باجواہ کو فالو کرتا ہوں جس پہ آئی اس پی آر کے ڈی جی نے ٹوئٹ کیا کہ آپ ان کے ریجنل پیس کے ویجن کو بھی فالو کریں تو اب تو کسی قسم کی ایکسکیوز رہ نہیں گیا کہ اگر آرمی پاکستان آرمی بھی ریجنل پیس کی بھارت کے ساتھ اچھے تعلقات کی بات کر رہی ہے سوینینز بھی کر رہے ہیں لا میکرز بھی کر رہے ہیں آپ جیسے لوگ بھی انٹیلیجنس کیا بھی کر رہی ہے پھر کیا جواز ہے نا بات کرنے کا شہداد پہلے بھی یہی بات کی تھی کہ مودی کے پاس اب کوئی جواز نہیں ہے اپنی جو اس کی ایکنومک فیلیرز اگر انڈیا میں ہے ایک سوسائٹل ڈکلائن ہے ہم وہاں نوٹ کریں تو وہاں نہ صرف مسلمانوں کا دینہ انہوں نے حرام کیا ہوا ہے بلکہ عیسائی ہیں سکھ ہیں سکھ کیوں خالستان کے لیے مومنٹ چلا رہے ہیں مسلمانوں کو فوسٹ کنورجن پر مجبور کیا جاتا ہے ایسی بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ انڈیا میڈیا اوپر نہیں آنا دیتا اور جن لوگوں کو یہ پتا چلتا ہے اس پر سوشل میڈیا پر یہ چیزیں آنا شروع ہوتی ہیں انڈیا کوئی نہ کوئی طریقہ ایسا نکالتا ہے کہ اس کے پاس یہی ایک جواز رہ جاتا ہے کہ وہ پاکستان کو بلیم گئے اب پاکستان کی چاہے اوپوزیشن کی پارٹیز میں پولٹیکل پارٹیز ہیں یا آپ کی فوج ہیں سب یہی کہتے ہیں کہ سیول اور عسکری قیادت ایک پیج پر ہے اور ہم نے اب دیکھا ہے کہ جب یہ پولواما حملہ ہوئے تو اس پر آپ کی اوپوزیشن جمعاتے ہیں آپ کی فوج آپ کی قیادت سب یہ ایک ہی سٹانس دیا ہے اور انہوں نے یہی کہا ہے کہ انڈیا کسی کنفیجن میں نہ رہے کہ پاکستان جو ہے وہ اب سکو رہا ہے اور بھی پاکستان جب کوئی انوالمنٹ ہی نہیں ہے پاکستان کا اس کے انڈیا سے اندرونی معاملات سے لینا دینا ہی نہیں ہے آپ یہاں پر سراؤن پرنس کا وزید ہو رہا ہے پاکستان ایکنومک سٹیبلیٹی کی طرف جا رہا ہے تو پاکستان کیوں ایسے اس نے ایک اپنی وار اگنس ٹیوریزم بہت ارسے تک لڑی ہے اور اس کو اس پہ باہر نکلا ہے اس نے اپنا صافٹ ایمیج مضبوط کرنا ہے دنیا کے سامنے تو وہ کیوں اس طرح کے ارسے حجم تو مطلب اس طریقے سے ہمارے ہی ایک طرح سے آپ سمجھ لیجئے کہ ہم گین کیا کریں گے کسی واقعہ سے جیسے ان بیسیجر صاحب بھی بلکل بات کر رہے تھے ایک وقفہ لینے مجھے وقفے کے بعد ناظرین باپس آتے ہیں مہمانہ مہرسات موجود ہیں دیکھتے ہوئی نیکی ایک ایسی کمائی ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتی تو اپنی کمائی میں سے نیکی کا ایک حصہ نکال کر صدقہ جاریہ کی نیت سے عطیہ کریں اور پاکستان کے سب سے بڑے شوقت خانم ہسپکال کراچی کی تعمیر میں حصہ ڈال کر زندگی بھر کی نیکیاں کمائیں گھر بیٹے ستخاط اور عطیات دینے کے لیے 0800111 چپل فیسر کون کریں تو پھر آؤ اپنے حصہ کی نیکی کماؤ شوقت خانم کراچی بناو پاکستان کے نمبر وانگ تیارت بکی سپر ویدی مات صورت سمیلے تس جی بی انتنت سب تو سو رپیلنے تو ابھی ستار 220 حجیل کریں اور فرست 4G انتنت کے مجھوڑا اگران مات اگران مار گھران مار موسیقی پرگرام میں ایک بات سے خوش آمدی ناظمین بات ہو رہی ہے پاک انڈیا تعلقات پلوام آرٹیک اور بھارت کے جنگی جنون کی امبیسیڈر غالب اقبال صاحب سلطان محمود حالی صاحب ریمہ شوکت صاحب اور جنرل امجر شریف صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں جنرل صاحب اب سوال یہ ہے کہ گفتگو تو کی باقی باتیں ہی ساری چل رہی ہیں کہ پاکستان کی کیا پوزیشن ہے بھارت کیا اس وقت بات کر رہا ہے وہاں پہ کس قسم کا جنگی جنون ہے یا الیکشن سے قبل الیکشن جیتنے کی جو تیاریاں ہو رہی ہیں لیکن پھر بھی ایک بات تو یہ فیٹ ہے کہ چالد سے زیادہ جو فوجی ہیں ان کی جانے گئیں ایک افسوسناک واقعہ جس کی مضمت کی جائے کام ہے پاکستان نے بھی کی اب آگے کیا ہے آگے بھی تو چلنا ہے جنگ جو ہے کسی مقصدے کا حل نہیں ہوتی آپ میرے سے بہت بہتر سمجھتے ہیں تو اب آگے اس معاملات بڑھیں گے کیسے پاکستان کو کیا کرنا چاہیے یا انٹرنیشنل کمیونٹی کو اپنا کیا کردارہ کرنا چاہیے دیکھیں پاکستان جو ہے وہ میرا خیال ہے کہ نیریٹیوز کی مار کھاتا رہا ہے پیچھے پانچ ایک سال تو آپ نے بالکل کوئی انڈین نیریٹیوز کو کاؤنٹر کرنے کی کوئی کوشش نہیں کی یہ اتنی تکلیشدے بات ہے کہ ستر ایسی ازار لوگ ہمارے مارے گئے اور روز یہاں پہ دہشت گردی کے واقعات ہوتے رہے اس کے باوجود اگر دنیا میں جا کے بھارت یہ کہتا تھا کہ پاکستان ایفیشنٹر ہے ٹیرزم کا اور یہی ایریجنیٹ ہوتا ہے اور ہمسایہ ممالک کے صلاف یہی سے کیا جاتا ہے تو دنیا اس پہ یقین کر رہی تھی جیسے ایمیسیڈر صاحب نے کہا ایک تو بالکل دنیا میں مفادات کی ساری سیاست ہے منافقت ہوتی یہ کوئی انصاف کی بات تو نہیں ہوتی اور اگر آپ کے مفادات بھارت کے ساتھ ہیں تو آپ اس کے نیڈیٹیف کو سنتے ہیں یہ بالکل ٹھیک ہے لیکن دوسری طرف یہ ہے کہ ہم نے بھی کیا کچھ کیا کہ اپنا نیڈیٹیف لے کے ہم بھی دنیا میں جائیں اگر کسی کا ضمیر سویا ہے تو جنجھوڑنا تو آپ کا کام تھا وہ ہم نے نہیں کیا اب آپ دیکھئے کہ بھارت ہمیشہ نون سٹیٹ ایکٹرز وغیرہ کی بات کرتا ہے کہ جی وہ فنان یہ کی ہوگے جس کے ثبوت اور شواہد نہیں ہوتے لیکن آپ کے پاس تو ایک سٹیٹ ایکٹر موجود تھا جس سے کہ بھارت کی ریاست کا سپانسر ٹیرزن پربوشن کی شکل میں آپ کے پاس موجود تھا اور اس کے شواہد اس نے جو تفصیلات بتائیں کہ میں نے مہران بیس پہ کیسے اٹیک کروایا چیزیں جو بھی آپ کے پاس ہے کیا ہم صبح شام اس چیز کو پروپگیٹ نہیں کرتے تھے دنیا کے سامنے یا یہاں پہ جو ایمبیسیڈرز ہیں ٹی پرائب کے ان کو یہ چیزیں نہیں بتائی جا سکتی تھی پھر آپ دیکھئے کہ کچھ دن پہلے ہی یہ چائنیز کانسل خانے پہ حملہ ہوا کراچی میں وہ اسلام اچھوکی بھارت کی دیلی ہاؤسپٹل کی تصویریں ہیں وہ یہاں پہ احسان اللہ احسان کے بیانات ہیں جس سے پتا چلتا ہے اب بھارت تو بالکل ایک بیگ قسم کی یعنی یہ ایک جیش محمد کی جی یہ ویڈیو آئی ہے دیادہ پاکستان نے کرایا ہے وہ جیش محمد تو وہاں بھی ویڈی میں بھی ہے اور وہ ویڈیو اس کو اپلوڈ کر سکتا تھا تو ہمارے پاس تو بڑے پروپر شواہد تھے اس کے باوجود ہم نے یہ نہیں کہا اور پھر ہم میں سے کوئی کہے جو بڑے ذمہ دار قسم کے لوگ کہ جی بھارت یہ بومبے میں کیا ہمیں یہ بھیجنے چاہیے لوگ تو آپ خود اپنے آپ کو اگر مجرم گردان کے دنیا کے سامنے پیش کریں گے تو دنیا آپ کی گردان پر چھوی چلائے گی یعنی ہمیں کسی بھی طرح اپولیجیٹک نہیں ہونا چاہیے کیونکہ ہماری یہ پالیسی نہیں ہے کہ ہم نان سٹیٹ اپولیجیٹک نہیں لیکن دوسری طرح یہ ہے کہ آپ اگر ایک آپ کو کہہ رہا ہے دہشتگرد اور آپ کے پاس شواہد ہیں کہ وہ بھی دہشتگرد بڑے دہشتگرد ہے تو آپ کیوں نہیں اس کو دنیا کو دکھاتے تاکہ وہ چیز آپ کے سامنے لوگوں کو نیریٹیو اصل مسئلہ کیا ہے دیما آپ یہ بات کر رہی تھی سب سے بڑی پرابلم آج آپ کی اپنی تریڈیبیلیٹی کی ہے یعنی آپ جو بات کر رہے ہیں اس پر یقین نہیں کیا جاتا ایک اورکیسٹریٹڈ پروپیجنڈا چلا افغانستان نے بھی آپ کے اوپر نظام آیت کرنے شروع کیے باوجود اس کے کہ ٹی ٹی پی وہاں تھی باوجود اس کے خراسان چپٹر والے وہاں تھے سب کچھ وہاں جو ہو رہا تھا لیکن پھر آپ کو کہا گیا کہ آپ تیرزم کروانے ہیں امریکہ نے بھی کہنا شروع کر دیا کہ یہاں پہ حکانیز ہیں اور کوئی ثبوت کسی نے نہ دیا پھر عمران خان صاحب کا ٹویٹ آیا پیچھے تو پھر وہ تھوڑا ٹھٹ کے پیچھے یہی کام بھارت کرتا رہا سارا تیرزم بھارت نے یہاں پھیر آیا ہم نے کوئی اس کا کاؤنٹر نہیں کیا تو تین اطراف سے ایک بڑا اورکیسٹریٹڈ آپ کے اوپر اٹیک آیا نیریٹیف کا جس میں آپ پھنس کے رہے گا اور آپ نے بلکل ہاتھ باندے ہوئے سے کچھ نکال میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں جب پتھان کورٹ کا اٹیک ہوا تو بیان صاحب شری لنکا میں تھے انہوں نے وہاں سے موڈی کو ٹیڈیفون کیا میں جا کے تحقیقات کروں گا موڈی نے تو ابھی ادام ہی نہیں لگایا تھا اب یہاں آکے ایک ایف آئی آر بھی درج کرا جی آپ یقین کریں جب ہم نے تحقیقات کی تو یہاں پہ کوئی ایف آسے شواہد نہ ملے جس سے پتا چلے کہ پاکستان سے کسی نے کیا ہے لیکن اس پروسس میں ہمیں یہ پتا چلا کہ ایک اٹیک اب چند دنوں میں انڈین گجرات میں ہونے والا ہے چنانچہ ہمارے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائیزر نے ان کو بتایا کہ دس لوگ اس اٹیک میں حصہ لیں گے ہمیں تحقیقات کے دوران پتا چلا ہے اور وہ ان میں سے چھے کے نام پتا چلے ہیں ہم نے بتایا اگر ہم کروارے تھے ہم کیوں بتاتے لیکن آج دن تک کسی نے اس چیز کا ذکر نہیں کیا یہ بتایا ہی نہیں کہ بھی ہم تو یہ آپ کو بتاتے رہے تو مسئلہ کہنے کا یہ ہے کہ آپ کا سٹانس نہ صرف اگریسیو ہونا چاہیے بلکہ بیرسٹرون ٹیکس کیوں آپ کے پاس موجود ہیں اگر آپ دنیا کے سامنے رکھیں تو شاید آپ کا بھی کچھ کریڈیبلیٹی آپ کی وجہ پر ہو کہ واقعی ہم صرف الزام رسیم کرنے کے لیے نہیں ہیں بلکہ ہم دنیا کو دکھانے کے لیے کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے تو ایک یہ اشیو بہت بڑا ہے جس کی وجہ سے دنیا آپ کی بات نہیں سنتی اور بھارت آپ کو ہر دفعہ ایک واقعہ ہوتا ہے اور اس کے آرنے وہ آپ کو پورے کھانچ کے خانگرے پورے ملک کو تیب آلکھ کرنے کے لیے یہ میرا خاند ہے ہمارا بہت بڑا سیلنگ تھی ہماری ہمارا بہت بڑا یہ ایک ویک پوائنٹ ہے ایسے ہمارا بہت بڑی ایکانومی ہے مہارت کیونکہ ٹریڈ ہے بہت سے ملکوں سے وہ امپورٹ کرتے ہیں یا ہم کی مارکٹ جس نے بڑی ایک عرب سے زیادہ افراد کی ہے تو پھر آپ جو مرضی کرنے آپ چاہے میڈیا میں انویسٹ کریں آپ جیسے زبردست قسم کے لوگ کہیں پہ جا کے ایمبیسیڈر لگیں وہ اپنا بیانیاں پیش کرنے کی کوشش کریں لیکن جب بات مالی مفادات کی آجائے پھر آپ کی بات کون سنے گا پھر ہم کس طریقے سے اپنا نیرٹیف آگے بڑھائیں گے یہ نہیں ہوتا کہ جی بلکل دیکھیں یہ ایک بہت بڑا فیکٹر ہے معاشی فیکٹر لیکن جس طریقے سے آپ اپنا کیس پریزنٹ کرتے ہیں اس میں بھی بہت جان ہوتی ہے دنیا کی تاریخ نکال کے پڑھ لیں اس میں چھوٹے ممالک نے بڑے ممالک کو بہت دفعہ کارنر کیا ہے اس لیے کیا ہے کہ ان کی جو بیانیاں ہے وہ بڑا مضبوط ہے پاکستان کا بیانیاں بھی بہت مضبوط ہے لیکن ایک فرق جو آپ میں اور ہندوستان میں ہے وہ یہ ہے کہ ادھر بددیانتی کا عمل دخل بہت ہے آپ کے یہاں نہیں ہیں اس وقت آپ کے اپنے ملک میں ستر ہزار سے اوپر لوگ شہید ہو چکے ہیں دہشت گردی کی جنگ لڑتے ہوئے آپ کے فوج کے اوپر ہوئے پولیس کے اوپر ہوئے رینجز کے اوپر ہوئے سیبلینز کے اوپر ہوئے سکونز کے اوپر ہوا ہے لیکن آپ لوگوں نے کبھی بھی آگے بڑھ کر یہ نہیں کہا کہ یہ بھارت نے کروایا ہے یا آپ نے یہ ضرور کہا جی باہر کانے بانے ملتے ہیں لیکن کیا کیا ہے آپ نے اور جب آپ ایک آدمی کو کہتے ہیں تو اگر وہی بیانیاں اس کے برعکس ہندوستان کہے کی یہ تو نہیں یہ کام کر رہا تھا تو اس معصوم آدمی کو مار گیا تو دنیا پھر وہ بیانیاں ماننے کو تیار ہوگی لیکن معاشی فیکٹر اپنی جگہ ہے لیکن اس کے باوجود جب آپ اس کو بہت سنسیریٹی کے ساتھ صحیح حالات ہیں وہ لاکیا پیش کرتے ہیں لیکن چند ایک چیزیں تو پاکستان کو کرنی پڑیں گی جو کہ تریڈیشنل ڈپلومیسی سے ہٹ کے ہیں آپ کو پبلک ڈپلومیسی میں بہت ایکٹیو ہونے کی ضرورت ہے اس میں آپ کو انویٹیو آئیڈیاز چاہیے اس میں آپ کو انویٹیو ٹیکنیک چاہیے کیونکہ پبلک ڈپلومیسی ایک ایسی چیز ہے which is going to bring you ڈیویڈنس in a short time you have to invest money in that جتنا آپ تریڈیشنل ڈپلومیسی میں کر رہے ہیں اتنا ہی آپ کو پبلک ڈپلومیسی میں کرنا پڑے گا اور پبلک ڈپلومیسی کے ذریعہ پہ ایک عام انسان جو دوسرے ملک میں رہتا ہے اس کا ذہن تدیل کر سکتے ہیں حالی رہا یہ بہت بڑی زبردستی ہون ہے کہ ہم پاکستان میں بے شمار واقعات ہوئے اسلام آباد میں جس شہر میں ہم بیٹھیں یہاں پہ اٹیک ہوئے خودکوش حملے ہوئے لیکن ہم تو کسی کے خلاف بھی اپنا بیانی اس طریقے سے بیڈیٹ نہیں کر پائے اگرچہ ہم نے بڑے محنت سے سیکریفائز کر کے اس دہشت گردی کو بہت حد تک چکست دی اور یہاں سے ان کا خاتمہ کیا لیکن اگر یہ سٹریس پانسر تھا جس کا کل بوشن یاد اب آپ کے سامنے ہے یا جو آپ نے ڈوسیئر بنائے میں بلوچستان میں ہندوستان کی مداخلت کے تو یہ کیا وجہ ہے کہ وہاں پہ ایک اٹیک ہو اور پوری ان کی افواج بھی اور ان کی حکومت بھی کھڑی ہو کے پاکستان پہ الزامات دے جب یہاں پہ ہو اور ثبوت بھی ہو تو اس طریقے سے ماضی میں ہم یہ نہیں کر پا اس کی کیا وجہ ہے اس کی وجہ ہماری سائیکی میں ہے دیکھیں وہ بڑھ کر کے بولتے ہیں دوری ماں میرے ساتھ بیٹھی ہیں اس بات کی تائید کریں گی کہ ایک بچہ بھی جب تک کہ اظہار نہیں کرتا ہے بھوک کا ماں اس کو دودھ نہیں پلاتی ہے اور یہاں یہی ہے کہ ہمارے ساتھ ہم پہ اتنے توفان آئے اور ہم خاموشی سے تہہ گئے یہ بہت موڈسٹ ہیں کیا وجہ سے یہ ہماری سائیکی ہے اور ہمیں یہ بدلنا پڑے گا اور بھارت کی سائیکی جو ہے وہ انہوں نے چانت کیا ہے چالوں سے سبق لیا ہے کہ ایک جھوٹ کو اتنی مرتبہ دہراؤ اور اتنی بلند آواز میں دہراؤ کہ لوگ آپ کے جھوٹ کو سچ سمجھنے لیں نہیں نہ ہمیں ارتھ شاشتر پڑھنے کی ضرورت ہے نہ ہمیں دہ پرنس پڑھنے کی ضرورت ہے ہمارے پاس اپنا جو ہے بیانیاں صرف اس کو سٹرانگ کرنے کی ضرورت ہے سچ بولیں لیکن اس کو ہم لوجک کے ساتھ پیش کریں دنیا کے سامنے اپنا جو ہے مقدمہ رکھیں کہ ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے اور ہمارا جشمن یہ ہے مثال کے طور پہ کہ جیش محمد بڑے رسل سے پاکستان میں بہن ہے بہت ساری چالی سے زیادہ کی فیرست ہے جو تنظیمیں آپ نے وقتاً سے وقتاً بہن کی اب حالی میں جماعت و دعویٰ سالہ انسانیت پر بھی آپ نے پابندی جو انڈر ووٹس تھی پہلے یہ ساری باتیں آپ سٹیپ تو کر رہے ہیں یا تو یہ دنیا میں کوئی اٹھ کے کہہ کہ جی ساری کیک آپ کا صرف ایک آئے واش ہے جب آپ سنسیرلی سٹیپ کر رہے ہیں اس کو تحلیل میں لے رہے ہیں پھر باور کیسے کرائے ہیں کام تو کررے ہیں سارا آپ اپنے اپنے اپنیین بیلڈرز کو انبورڈ لیں ایک لفظ انہوں نے بہت سکرہ استعمال کیا آنگازٹر کالب نے یہ پبلک ڈپلومیٹی اسہ پبلک ڈپلومیٹی کہ آپ اپنے اپنے اپنیین بیلڈرز کو انرجائز کریں ان کو جو ہے آپ میدان میں لائیں ایک تو اپنا نیرٹیو جو ہے اس پہ آپ بالکل کلیر ہو اور اس کلیرٹی کو آپ کے جو صرف پولٹیکل لیڈرز ہیں صرف ان پہ نہ چھوڑے آپ کی انٹریجنسیا ہے آپ کے میڈیا ہے اور آپ کے جو تنگ ٹانکس ہیں آپ کے جو اکیڈیمیاں ہیں ان لوگوں کو آپ انرجائز کریں کہ یہ جا کر کے آپ کا پیغام بیان کریں آپ اخبارات میں مضامین لکھیں آپ مضاقرات میں شرکت کریں اب اس دفعہ صرف فیبروری کو ایک سکسپل کشمیر سولیڈاریٹی دے اس لئے منایا گیا کہ ساری دنیا کے کشمیریوں کا مدہ لے کر کہ ہم گئے لیکن اٹس ٹو لیٹل ٹو لیٹ اب ہمیں ضرورت ہے کہ ہم مارک آ رہے ہیں اسی بات کی کہ نیرٹیو ہمارا جو ہے وہ سامنے نہیں آ رہا ہے یہ نیرٹیو کی بات بڑی ہوتی ہے اور ٹیزی سے میں نے سوال بھی کیا کہ ہمارا نیرٹیو ایکزیکلی آپ کسی نیرٹیو کو کتابچے کی صورت میں نہیں چھاپ سکتے میں تو ایک سوچ کا ایک نظریہ کا نام ہے ویجن کا آپ کی ایکشن سے آپ کی سٹیٹمنٹ سے آپ کی ملک میں جو چیزیں چل رہی ہیں اس سے یہ آپ کے بیانیے کا پتہ چلتا ہے لیکن جب اس سارے معاملے کو آپ نے پیش کرنا ہے تو پیش کیسے کریں اگر ہم آئی آر کی ایک لینگیج میں دھوڑا سکتے ہیں ہمارے پاس بڑے آلہ پائے کی تینگ ٹینکس ہیں میں خود ایک تینگ ٹینک کے ساتھ کام کرتا ہوں آپ یو ایس میں دیکھتے ہیں تو وہاں اتنے سے وہ ڈیسیزن میکنگ یا پالیسی میکنگ کے لیے جو کنسٹرنٹ تینگ ٹینک ہوتا ہے اس کو ریفر کیا جاتا ہے اس سے کنسٹرنٹ کیا جاتا ہے ہماری مدرسہ ریفارم ہوئیں سب کچھ ہوا ہم نے نیکٹا کے ساتھ پروجیکٹ کیے وہ کیوں نہیں منظر عام پر آئے وہ دنیا کو کیوں نہیں دکھائے گئے کہ پاکستان اپنا ایک نیرٹیو لے کر آرہا ہے آپ کا پیوام ہے پاکستان سب دنیا کو پتا چلنا چاہیے یہ صرف پاکستان کے بچوں کے لیے ان کے عوام کے لیے نہیں ہے دنیا کو دکھانے کی ذریعہ سے پاکستان کے لیے جنریشن وار میں کیوں کہ امریکہ کی آپ نے بالکل صحیح نسال دی لیکن جب میں نے وہاں پہ چیک کیا خود دیکھا وہاں پہ تو مجھے دو سے زیادہ لوگ نظر نہیں آئے پاکستانی ہوں گے جو ان تھنگ ٹینک میں تھے ایک شاید ملی یوسف ہے دوسرے شہران آباز ہے دیکھیں اب یہ ہے کہ پاکستان میں تھنگ ٹینکس بہت کام کر رہے ہیں لیکن ان کو آن بورڈ لینے کی ضرورت ہے چاہے وہ آپ کی یونیورسٹیز ہیں یا تھنگ ٹینکس ہیں یا اور ایسے ڈیسیون میکنگ جو ادارے ہیں ان کو چاہیے کہ آپ پس میں کنسلٹ کریں وہ دیکھیں جب ہم بات کر دیں کہ ہماری سیول اور اسکری قیادت ایک پیج پر ہے وہ ایک پیج پر ہیں ہم سب کو پتا ہے پاکستان میں کتنا کام ہو رہا ہے کس کس حوالے سے ہو رہا ہے کشمیر ایشو ہو رہا ہے اس پہ کام کیا جا رہا ہے لیکن اس کو دنیا کو دکھانے کی ضرورت ہے اور اس میں بہت اہم ہوتا ہے جب آپ کے پاس آپ کے باہر سے ڈیلی گیٹس آتے ہیں کسی فورن وزٹ ہوتے ہیں آپ جائیں اور اپنا نیرٹیو اپنا سانس دنیا کو بتائیں اگر آپ کی وزیراعظم آپ کے صدر آپ کا کوئی بھی وزیر باہر جا رہا ہے آپ کشمیر ایشو اپنے ٹیبل پر رکھیں آپ بتائیں دنیا کو کہ کشمیر میں انڈیا کیا کر رہا ہے اور آپ کو ساؤتھ ہیشیا میں ام چاہیے ہتھیاروں کی دور نہیں چاہیے تو آپ کو انڈیا کو روکنا ہوگا اور پاکستان کو اپنا نیرٹیو بتائیں بہت شکریہ آپ کا ہمارے ساتھ موجود تھی ریمہ شاکت طائبہ سلطان محمود حالی صاحب آپ کا بھی شکریہ امبیسیڈر غالب ادبال صاحب جنرل عمجر ٹریف صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے ناظرین گستوگو آپ نے سنی یہ جنگی جنون بھارت کا اس پہ جو ہم نے بات کی پاکستان نے کئی دفعہ مذاکرات کی دعوت البامہ حملے سے پہلے بھی بعد نے بھی دی اور اس کے ساتھ پاکستان کی افواج ہوں پاکستان کی سیویلین قیادت ہو وہ ایک ہی پالیسی لے کے چل رہے ہیں اور پالیسی یہی ہے کہ تمام تر مسائل کا حل مذاکرات کے لیے ہے لیکن اس آفر کو آپ کمزوری نہ سنجھیں اگر کسی بھی قسم کی مس ایڈونچر کی آپ نے کوشش کی تو ہم ہما وقت تیار ہیں جواب دینے کے لیے بہتر یہ ہے کہ آپ انہیں گھر کو ساپ رکھیں گھر کو ٹھیک کریں جو آپ کی ناکامیاں ہیں کمزوری ہیں ان کو دور کریں اور یہ جو ایک انتہائی قابل مضمت واقعہ ہوا جس نے بھی کرایا اس کو اپنے الیکشن سلوگن کے طور پر استعمال نہ کریں یہی پیغام ہے ہماری طرف سے برحال پروگرام دیکھنے کا شکریہ اجازت ویدیو خدا حافظ موسیقی